راجستان کے اتھیاز کے پننوں میں انہی ایک پریم کتھاؤں کا ورنر ملتا ہے لیکن آزم آپ کو مہندر اور مومل کی وہ سچی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کو سن کر کئی تینوں تک اس کہانی کو آپ بھول نہیں پاؤگے یہ کہانی راجستان ہی نہیں پورے بھارت میں ورنیت پریم کہانیوں میں سے سب سے ادھک پرشد کہانی ہے تو آپ اس ویڈیو میں آخر تک اس سچی کہانی میں میرے ساتھ بنے رہیے گا اور یہ وہ سچی کہانی ہے جو آپ کے شریر میں سیرہن پیدا کر سکتی ہے نمسکار دوستو میں ہنوان گھٹ راجستان سے راج سونی اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو راجستان آپ چینل کو ابھی سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمیٹ بوکس میں اپنی گاؤں یا شہر کا نام ضرور لکھتے جائیے گا اور اس سچی گھٹنا کو پورا ضرور دیکھئے گا اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے راجستان کے پسٹمی چھتر میں بسے امرکورٹ سے جو برطمان میں پاکستان میں استث ہے اس وقت اس امرکورٹ کا شاسک تھا راج کمار مہندر جو بڑا ہی پراکرمی رازہ ہونے کے ساتھ دکھنے میں اونچی لمبی قد کاٹی کا بڑا ہی سندر راج کمار تھا جس کے چہرے پر سندرتا کا ایک الگ ہی تیز تھا اور اسی سندرتا نے شاید اس کہانی کو جنم دیا جو اتنی دخدائق تھی کہ اس کے بارے میں لکھتے وقت شاید اتیازکاروں کے بھی ہاتھ کام پٹھے ہوں گے دراصل دوستو ایک دن مہندر اپنے بہنوی حمیر جڑیجہ جو گجرات کا شاسک تھا اس کے ساتھ شکار پر جاتا ہے لیکن آج مہندر نے ٹھان رکھا تھا کہ وہ آج کھرگوش کا شکار کریں گے تو اس کھرگوش کی تلاز میں مہندر اور اس کا بہنوی حمیر جڑیجہ نکل بڑھتے ہیں وہ اپنے چھتر میں کھرگوش کی تلاز کرتے ہیں لیکن انہیں کھرگوش کہیں پر بھی نہیں ملتا ہے لیکن مہندر نے ٹھان رکھا تھا تو ایک بار پھر وہ کھرگوش کی تلاز میں جڑ جاتے ہیں لیکن کھرگوش اب بھی نہیں ملتا ہے اس لئے وہ کھرگوش کی تلاز کرتے کرتے اپنے چھتر سے بہت دور نکل جاتے ہیں اور راجستان کے جیسر میر تک پہنچ جاتے ہیں تب ہی اچانک مہندر کے بہنوی ہمیر کی نظر پڑتی ہے ایک کھرگوز پر اور مہندر جیسے ہی اس کھرگوز کا شکار کرنے والا تھا کہ اچانک ہی کھرگوز وہاں سے بھاگ پڑتا ہے اور مہندر اور ہمیر کھرگوز کا پیچھا کرتے اب پہنچ جاتے ہیں راجستان کے جیسلمیر کے لو دروہ کے پاس کاک ندی پر جہاں وہ کھرگوز کاک ندی میں کود جاتا ہے اور شکار ان دونوں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور اب مہندر اور ہمیر تھکھار کر اس ندی کے کنارے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اب اندھیرہ بھی ہونے لگا تھا تو اب ہمیر مہندر سے کہتا ہے وہ اپنے چھیتر سے بہت دور نکل آئے ہیں تو اب انہیں یہی پر اپنے کھانبان کی ویوستہ کرنی پڑے گی تب ہی مہندر اور ہمیر اپنے آس پاس کوئی ٹھیرنے کی جگہیں ڈوننے لگتے ہیں کہ اچانک اس ندی کی دوسری اور دور انہیں ایک خوبصورت محل دکھائی دیتا ہے اور اب وہ دونوں ندی پار کر اس محل تک پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ محل اور کسی کا نہیں بلکہ لو دروہ کی رازکماری مومل کا ہے جس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک کے چھیتر میں فیلے تھے وہ اس محل کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ محل گلاب کے فولوں سے سزا پڑا تھا بھویا امارت چاروں طرف پہرے دار آس پاس سیوک سیوکائیں کھڑی ہے اور اس محل کے چاروں طرف رونک چھائی ہوئی ہے اس کے بعد محندر محل کے سیوکوں کو اپنا پریچہ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ امارکوٹ کا رازکمار محندر ہے اور یہ گزرات کے شاسک حمیر چڑیزہ ہے ہم شکار کے لیے آئے تھے لیکن راستہ بھٹک گئے ہیں اور اب ہم آپ کے یہاں رکھ کر کھان پان اور وسرام کرنا چاہتے ہیں اب اس کے بعد دوار پال انہیں محل کے اندر لے جاتے ہیں اور ان کا خوب سدکار کیا جاتا ہے ان کی وسرام کی اور کھان پان کی بیوستہ کی جاتی ہے اب محندر اور حمیر بھوجن کرنے کے پاس چاہت وہاں سے امار کو ٹروانہ ہونے کی تیاری کرتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ جانے لگتے ہیں تو ایک سیوک رازکماری کا سندیس لے کر ان کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ رازکماری مومل آپ سے ملنا چاہتی ہے لیکن ایک ساتھ نہیں الگ الگ تو اب رازکمار مہندر اپنے بہنوی حمیر سے کہتا ہے کہ آپ بڑے ہو تو رازکماری سے ملنے پہلے آپ جائیے اب حمیر رازکماری سے ملنے کے لیے اس ککش کی اور جانے لگتا ہے جس ککش میں مومل رہتی ہے لیکن حمیر اس ککش میں جانے والے گلیار میں پرویس کرتا ہے تو حمیر کو ککش کا راستہ بڑا ہی ویچیت تر لگتا ہے اب حمیر جیسے ہی ککش کی اور تھوڑا آگے بڑھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سامنے اس راستے پر باگ شیر اور مگرمس جیسے انیک خطرناک جانور تھے اور یہ دیکھتا ہی حمیر ترنت ہی واپس مر جاتا ہے اور آ کر مہندر کو بتاتا ہے کہ یہ کیسی وشیتر مہیلا ہے جس نے اپنی پہرے دار کے روپ میں خطرناک جانوروں کو رکھ رکھا ہے یہ سنتے ہی ترنت مہندر کہتا ہے کہ میں جاؤں گا اس رازکماری سے ملنے جس نے اپنی شرکشہ کے لئے ان خطرناک جانوروں کو رکھا ہوا ہے اور اتنا کہہ کر مہندر ہاتھ میں تلوار لیے رازکماری مومل کے ککش کی اور جانے لگتا ہے اور وہ جیسے ہی ککش کے پاس پہنچا تو سامنے ایک شیر کو دیکھتا ہے اور اپنی تلوار سے اس شیر کی گردن دھر سے الگ کر دیتا ہے اور گردن الگ ہوتے ہی مہندر کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب اصلی نہیں بلکہ موم کے ہیں لیکن دیکھنے پر اصلی پرتیت ہوتے ہیں اب اس کے بعد مہندر رازکماری مومل کے ککش تک پہنچ جاتا ہے اور وہ جیسے ہی ککش میں پرویش کرتا ہے تو سامنے کا منچر دیکھ کر مہندر کی نظریں ٹھہر جاتی ہے وہ سامنے دیکھتا ہے کہ ایک سندر کنیا جس کی آنکھیں ہرنی جیسی جس کے بال ایڈیوں تک لمبے جس کا چہرہ شرد راتری کے پورنیما کے چاند جیسا وہ کنیا مہندر کی پرتیت شاہ میں اس کے سامنے کھڑی تھی اور یہ کنیا کوئی سادھان کنیا نہیں بلکہ لو دروہ کی راجکماری مومل تھی جس کی سندردہ کا بخان دور دور تک کے چھتر میں فیلا ہوا تھا لیکن اس کہانی میں اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ سن کر آپ کے شریر کے رونکٹے کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی روح بھی کامزائی گی اس کے بعد اس ککش میں کھڑے مہندر کی نظر مومل سے ہٹی نہیں رہی تھی وہ اسے دیکھ کر ابھی بھوت ہو جاتا ہے مومل اتنی اکرشت تھی کہ مہندر مومل پر کائل ہو جاتا ہے اور ادھر مومل بھی اس اونچے قد کاتھی کے سندر نویو کو دیکھ کر اس سے اکرشت ہو جاتی ہے اور پہلی ہی ملاقات میں دونوں کو آپس میں پریم ہو جاتا ہے اب اس کے بعد مومل اور مہندر باتیں کرنے لگتے ہیں اور مومل اور مہندر باتوں میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کی قبرات بیٹھ گئی اور اب اگلی صبح جو مہندر راج کماری مومل سے امرکور جانے کی اجازت مانگتا ہے تو مومل مہندر کو روکتی ہے اور مومل نے مہندر کے سامنے اپنے ویواہ کا پرستاو رکھ دیتی ہے اور اتنا سنتے ہی مہندر کہتا ہے کہ وہ اس پرستاو کو سویکار نہیں کر سکتا ہے کیونکہ مہندر کے پہلے سے چھہرانیاں ہے لیکن اب بھی دونوں ایک دوسرے سے بچڑنا نہیں چاہتے تھے تو مومل نے مہندر سے کہا کہ آپ ایک شرط پر یہاں سے جا سکتے ہو اور مومل نے شرط رکھی کہ آپ کو ہر روز مجھ سے ملنے آنا ہوگا تو مہندر نے راج کماری مومل کی یہ شرط سویکار کر لی اور اس شرط کو سویکار کر کے ہمیر جڑے جا کے ساتھ امرکورٹ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے لیکن امرکورٹ آنے کے پشات مہندر کو ہر جگہ راج کماری مومل ہی دکھائی دے رہی تھی لیکن اسے اندر ہی اندر ایک چنتہ بھی ستا رہی تھی کہ آخر کیسے وہ ہر روز اتنے کم سمیہ میں امرکورٹ سے لو دروہ کی سو مل کی دوری دے کرے گا لیکن اس نے راج کماری مومل کو بشن دے دیا تھا تو وہ اس بشن کو بھی نہیں دوڑ سکتا تھا اور اسی چنتہ کے ساتھ وہ پہنچ جاتا ہے ایک اونٹ پالک کے پاس اور اس سے کہتا ہے کہ کیا کوئی ایسا اونٹ ہے جو شام ڈالنے کے بعد اسے جیسل میر لو دروہ پہنچا دے اور صبح ہونے سے پہلے واپس امرکورٹ چھوڑ دے اس بات پر اونٹ پالک راج کمار مہندر کو اپنا سب سے تیز چلنے والا چیتل نامک اونٹ دے دیتا ہے اور اب اس تیز رفتار اونٹ چیتل پر سوار ہو کر روز رات مہندر مومل کے پاس ملنے جاتا اور صبح ہوتے ہی واپس امرکورٹ پہنچ جاتا اور لگ بھو آٹھ مہینے تک ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا روز رات مہندر مومل کے پاس جاتا اور صبح ہونے سے پہلے ہی امرکورٹ پہنچ جاتا اور اپنے کخش میں بینہ کسی کو بتائے جا کر سو جاتا اب دوستو دیرے دیرے مہندر کی سبی رانیوں کو شک ہونے لگتا ہے تو ایک دن سبی رانیاں مل کر سب سے چھوٹی رانی کے پاس جاتی ہے اور مہندر کے ہر رات گائب ہونے کا کارن پوچھتی ہے کیونکہ مہندر پچھلے آٹھ مہینے سے اپنی رانیوں کو سمیہ نہیں دے پا رہا تھا اور اسی بات نے ان رانیوں کو شک پیدا کر دیا تھا اب وہ سبی رانیاں جیسے ہی چھوٹی رانی کے پاس پہنچتی ہے تو چھوٹی رانی کہتی ہے کہ اسے نہیں پتا کہ آکر مہندر رات کو جاتا کہاں ہے وہ ہر رات گائب رہ کر صبح آ کر اپنے کخش میں سو جاتا ہے تو اب اسی چنتہ کے ساتھ مہندر کی سبی رانیاں مل کر اپنی ساز کے پاس جاتی ہے اور انہیں ساری گھٹنا سے آوگت کرواتی ہے تو مہندر کی ماں چھوٹی رانی سے پوچھتی ہے کہ مہندر جب گھر آتا ہے تو کیسی حالت میں ہوتا ہے تو چھوٹی رانی بتاتی ہے کہ مہندر پوری ترہ بھیگا ہوتا ہے اور صبح جلدی آ کر کخش میں سو جاتا ہے اور اسی بات پر مہندر کی ماں چھوٹی رانی کو کہتی ہے کہ اب جب مہندر بھیگا ہوا آئے تو ایک بار اس کے بالوں پر چپ کا پانی مجھے لاکر دکھائی اور چھوٹی رانی ویسا ہی کرتی ہے وہ مہندر کے بالوں سے ٹپ کا پانی ایک ورتن میں اکٹھا کر اپنے ساس کو دکھاتی ہے اور مہندر کی ماں جیسے اس پانی کو چکتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ پانی تو کاک ندی کا ہے بس مہندر کی ماں کو سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا بیٹا روز رات اس چھیتر کی سب سے خوبصورت راز کماری مومل کے پاس جاتا ہے جس کا محل کاک ندی کے کنارے ہے اور اب یہ بات جب مہندر کی رانیہ کو پتا چلتی ہے تو وہ مہندر کو مومل سے ملنے سے روکنے کے لیے ایک ترقیب لڑاتی ہے اور وہ اس اونٹ جس پر اب تک راز کمار مہندر جاتا تھا اس اونٹ کو زہر دے دیتی ہے تاکہ مہندر لو دروہ مومل کے پاس نیزا سکے اب اگلے دن جب مہندر چیتل کے پاس جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ چیتل مرا پڑا ہے اور یہ دیکھ کر مہندر چنتی تو اڑتا ہے اور وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اب وہ مومل کے پاس ہر روز کیسے جائے گا اور اسی چنتا کے ساتھ ایک پار لو دروہ پہنچا دے اور اسی رات باپس اسے امرکوٹ چھوڑ دے اور یہ سن کر اونٹ پالک مہندر سے چیتل جیسا ہی اونٹ تو نہیں پر اس کی جیسی رفتار بالی اونٹنی کے بارے میں بتاتا ہے جو اسے اسی رفتار کے ساتھ لو دروہ جیسے مر پہنچا کر ایک ہی رات میں واپس امرکوٹ لے آئے گی لیکن اونٹ پالک نے مہندر سے کہا کہ آپ اسے لے جائیے گا لیکن ایک بات کا دھیان رکھئے گا کہ اگر گلتی سے بھی اس پر وار کر دیا تو یہ آپ کو ریگستان میں بھٹکا سکتی ہے تو مہندر شرط مان کر اس اونٹنی کو لے جاتا ہے اور اسی رات اس اونٹنی پر سوار ہو کر امرکوٹ سے لو دروہ کے لیے نکل پڑتا ہے لیکن دوستو راستے میں مہندر مومل سے ملنے کی جلدوازی میں گلتی سے اس اونٹنی پر چابک سے وار کر دیتا ہے اور وار کرتے ہی اونٹنی اسے راستے سے بھٹکا دیتی ہے لیکن ادھر لو دروہ کے محل میں مومل اپنی سکھیوں کے ساتھ بیٹی مہندر کا انتظار کر رہی تھی تو مومل کی بہن سومل اپنی بہن کا من بہلانے کے لیے پوروش کا روپ دھارن کر لیتی ہے اور دونوں بہنیں کھیلتے کھیلتے ایک ساتھ ہی سو جاتی ہے لیکن دوستو سومل نے اپنی بہن کے ساتھ سوتے وقت پوروش کی بحسوسہ نہیں اتاری اور وہ اسی بحس میں اپنی بہن مومل کے ساتھ سو جاتی ہے اور اب ادھر مہندر جیسے تیسے اس اونٹنی کو کابو کر کے رازکماری مومل کے محل کے باہر پہنچتا ہے لیکن مہندر کو دیر ہو جاتی ہے وہ صبح کے لگوں چار سے پانچ بجے لو دروہ پہنچتا ہے اور سیدھے مومل کے ککش کی اور جاتا ہے اور وہ جیسے ہی مومل کے ککش میں پرویس کرتا ہے تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کی سکھ جاتی ہے وہ سامنے کا منجر دیکھ کر حق کا بکا رہ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ رازکماری مومل کسی پروش کے ساتھ سو رہی تھی اور یہ درشے دیکھ کر مہندر کے ہاتھ میں پکڑا چابک وہیں دروازے پر گر جاتا ہے لیکن دوستو مومل کے ساتھ کوئی پروش نہیں بلکہ پروش کا بھیج دارن کیے اس کی بہن سومل سو رہی تھی لیکن مہندر کو کہاں پتا تھا کہ یہ تو اس کی بہن سومل ہے مہندر تو ککش کے دروازے کے پاس کھڑا یہ درشے دیکھ کر بہت دکھی ہوتا ہے اور اب وہ پوری ترہے سے ٹوٹ گیا تھا اور ترنتی وہ مومل سے بینہ ملاقات کیے امرکوٹ کیوں روانہ ہو جاتا ہے اب زبائے جب مومل اڑتی ہے تو وہ اپنی ککش کے باہر مہندر کا چابک دیکھتی ہے اور اچانک چونکتی ہے کہ رات کو مہندر آیا تو تھا لیکن بینہ ملے واپس کے سے چلا گیا تو مومل کو لگا رات شاید مہندر سومل کو کوئی گیر پرست سمجھ بیٹھا تھا جس وجہ سے شاید وہ ناراض ہو کر اس سے ملے وغیر چلا گیا اور اب ادھر امرکوٹ پہنچنے کے بعد مہندر کے من میں مومل کے پروتی ہین بھاؤنا پیدا ہو گئی وہ اب جتنا مومل سے پریم کرتا تھا اتنی ہی نفرت کرنے لگا تھا اور دھیرے دھیرے اس کی نفرت اتنی بڑھ گئی کہ مہندر نے اب ٹھان لیا کہ وہ اب کبھی مومل سے نہیں ملے گا لیکن دوستو آگے جو ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ بڑا ہی بھیانک تھا بڑا ہی دکھدائک تھا اب ادھر مومل مہندر کے انتظار میں محل کے دروازے پر اپنی نظریں بچھائے مہندر کا انتظار کرتی لیکن مہندر اس دن کے بعد کبھی بھی لو دروہ نہیں پہنچا اور اپنی رانیوں کے ساتھ امرکوٹ میں سمیں ویتیت کرنے لگا اب دھیرے دھیرے سمیں بیٹتا ہے لیکن اب بھی مومل لو دروہ میں مہندر کا انتظار کر رہی تھی اور مومل کی اسی چنطہ کے چلتے اس کی خوبصورتی نڈھال ہوتی گئی اب اس میں کئی بار مومل نے رازکمار مہندر کو خط بھیجے لیکن یہ خط کبھی مہندر تک پہنچی نہیں پائی یہ خط مہندر کی رانیوں تک ہی سمت ہو گئے اب کافی سمیں بیٹنے کے پشات رازکماری مومل کے سبر کی سیما ٹوٹ جاتی ہے اور اسی کے چلتے رازکماری مومل اپنے کچھ سیوکوں کے ساتھ لو دروہ سے امرکوٹ کی اور پرستان کرتی ہے مہندر سے ملنے کے لیے اور اب مومل امرکوٹ مہندر کے محل کے باہر پہنچ جاتی ہے اور اپنا پیغام مہندر تک پہنچ جاتی ہے کہ لو دروہ کی رازکماری مومل ان سے ملنے خود آئی ہے مہندر تک یہ پیغام پہنچتا ہے لیکن مہندر کو اب بھی مومل سے ناراض کی تھی جس کے چلتے مہندر پیغام بھی زواتا ہے کہ مہندر کا سواستے خراب ہونے کے کارن رازکماری مومل سے نہیں مل سکتا ہے لیکن مومل کو ہر حال میں مہندر سے ملنا تھا جس کارن ویراتری کارن ویش رام وہیں امرکوٹ میں کرتی ہے اور اگلی صبح مومل پھر پیغام بھی زواتی ہے کہ مہندر کا سواستے اب کیسا ہے کیا وہ اب مجھ سے مل سکتے ہیں لیکن ایک بار پھر مہندر کی طرف سے منع کر دیا جاتا ہے لیکن مومل کہاں ماننے والی تھی اب مومل وہیں پر ڈیرہ زمائی بیٹھ جاتی ہے اور ہر روز مہندر تک ملنے کا پیغام بھی زواتی ہے اب مہندر کے بھی کئی بار مومل سے ملنے کی اچھا ہوئی لیکن اس کے سامنے اس رات کا وہ درشے گھون مرتا ہے جو اس کی ملنے کی اچھا کو ختم کر دیتا ہے اب اس کے بعد مومل کو لگا کہ میری ہر پیغام کا جواب نام آ رہا ہے تو اب مومل اپنی بات وقت کرنے کے لیے گانے والے سندیس بحقوں کا سہرہ لیتی ہے اور یہ سندیس بحق نڈھال ہوتی جا رہی مومل کا سندیس لے کر مہندر تک پہنچتے ہیں اور اس سندیس کا گانا گا کر اس رات کی سچی گھٹنا کا بخان کرتے ہیں اب ان کا بخان سنکر مہندر من ہی من سوستا ہے کہ مومل میری اتنی پرتکشہ کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے مومل سچی ہو اور اسی کا چلتے مہندر کی بھی اب مومل سے ملنے کی اچھا ہوتی ہے لیکن مہندر اس سے ملنے سے پہلے اپنی بچلت من سے مومل کی آخری پرکشہ لینا چاہتا ہے اب مہندر اپنے ایک درواری کو بلاتا ہے اور مومل تک ایک پیغام بھی زواتا ہے مہندر درواری سے کہتا ہے کہ تم رازکماری مومل کو جا کر بولو کہ رات کو مہندر کو کالے ناگ نے ڈس لیا ہے جس کے چلتے مہندر کی مرتیو ہو گئی ہے اور اب اگلی ہی صبح مہندر کا درواری بھاگ کر اس تان پر پہنچتا ہے جہاں پر مومل دیرہ لگائے بیٹھی تھی اور درواری مومل سے رہتے ہوئے کہتا ہے کہ بڑی ہی دکھ بڑی خبر ہے کہ کل رات رازکمار مہندر کو کالے ناگ نے ڈس لیا ہے جس کا رازکمار مہندر کی مرتیو ہو گئی اور جیسے ہی یہ شبد رازکماری مومل کے کانوں میں پڑتے ہیں ویسے ہی لو دروار کی رازکماری مومل جو اپنی خوبصورتی اور ہنسپنگ سبھاو کے کارن پورے شیطر میں پرشد تھی وہ یہ بات سنتے ہی جمین پر گر جاتی ہے اور رازکماری مومل کو یہ خبر سن کر اتنا بڑا دھکا لگتا ہے کہ رازکماری مومل وہیں پر اپنی پران تیاغ دیتی ہے اور دوستو یہ بڑا ہی دکھدائک تھا اور وہاں آس پاس کھڑے لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اس کے بعد جب مہندر تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ رازکماری مومل جو آپ سے اتنا پریم کرتی تھی اس کو جب آپ کی موت کی خبر لگی تو وہیں پر اس نے اپنے پران تیاغ دیئے تو دوستو یہ خبر سن کر رازکمار مہندر کو بھی صدمہ لگتا ہے کہ اس کی ایک پریشہ کے چلتے اس کو اپنے پرانوں سے بھی زیادہ چاہنے والی رازکماری مومل نے اپنے پران تیاغ دیئے تو یہ سوچ سوچ کر رازکمار مہندر بھی مومل کے لیے پاگل ہو جاتا ہے اور پاگل ہونے کے کارن کچھ ہی سمیہ میں رازکمار مہندر بھی مومل کی یاد میں اپنے پران تیاغ دیتا ہے تو دوستو یہ تھی رازستان کی وہ سچی پریم کا تھا جس کو ورنن کرتے وقت شاید اتھیازکاروں کی بھی آنکھیں نم ہو گئی ہوگی اور دوستو آز مہندر اور مومل کی یہ دکھوری پریم کہانی جیسل میر کے لو دروہ کے پاس بنے مومل مہل کی دیواریں بیان کرتی ہے تو دوستو ملتا ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تکے لیے اپنا خیال رکھے گا اور اپنے چینل کو ابھی سبسکرائب کرنے کے ساتھ کومیٹ بوکس میں اپنے گاؤں یا شہر کا نام لکھ کر اپنے ویچار ضرور لکھے گا دھنیواد